اے خلیفہ امیر اہل سننہ تُو صدار گے سلامت تُو صدار گے سلامت تجھ پر ہو رب کی رعظامت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ ایک مرتبہ صحبہ کرام علیہم وردوان نے خاتم النبیین رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہو يصلون علن نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رود پھیجتے ہیں اس فرمانِ عالی شان کا کیا مطلب ہے غیب کا علم رکھنے والے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پوشید علم ہے چھپا ہوا علم ہے اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا ہوں پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیتِ کریمہ کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل وکلا بی ملکین بے شک اللہ تبارک وآلہ نے میرے لئے دو فرشتے مقرر فرما دیئے ہیں لا اذکر عند عبد مسلمین فیصلی علیہ جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکھ یعنی اللہ کریم تمہاری بکشش فرمائے ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ کریم اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں وحکم حق اترتے ہیں فرشتے آس ورحمت کیا کرتے ہیں جب اہل سنن چرچا محمد کا تو یہ عاشقہ نے رسول سنا اپنے کی کسی فضیلت کی بات ہے کہ درود پاک ہے جو کہ ایسا نرالہ عمل ہے کہ اس کے فضائل پڑھ کر دل مچل جاتا ہے اس کے فضائل سن کر دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور طبیعت میں ایک جو خوشی محسوس ہوتی ہے فراخی محسوس ہوتی ہے تو غور تو فرمائیے کہ جب کسی کے سامنے میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ پیار سے عدب سے محبت سے پارگاہ رسالت میں سو بار نہیں ہزار بار نہیں لاخ بار نہیں بلکہ صرف ایک ہی مرتبہ درود پاک پڑے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور احمد و کرم پر قربان جائیے کہ خود ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پیارا رب عز و جل فرشتوں کی اس دعا پر آمین فرماتا ہے سبحان اللہ غور فرمائیے کہ فرشتے جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور خود رب کریم اس دعا پر آمین فرمائے تو کیا ایسا خوش نصیب بندہ بھی بخشش سے محروم رہ جائے گا جی نہیں درود پاک پڑنے والا انشاء اللہ الكریم رحمت خدا کے صدقے شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے آقا دعا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائے گا زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے ہر ایک غم سے حفاظت درود پاک سے ہے دعایں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے عزل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو ہر ایک کام میں برکت درود پاک سے ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عاشقان رسول جو کہ اکثر آپ میں سے بیرون مل سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں بعض نے پورے رمضان کا اتقاف کیا اور بعض نے جو ہے وہ سنت اتقاف کیا دس دن کا اتقاف کیا اللہ کریم آپ سب کا اتقاف کرنا آپ سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے اور یہاں جو کوئی تربیت حاصل کی جو کوئی سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے وزید دوسرے در پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ کریم امیر سنت نے ہمیں اپنی اسطلاح کے لیے سیونٹی ٹو نیک عامال دیئے ہیں ان میں ایک عمل تین سو تیرہ مرتوہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے تو اگر ہم روزانہ اپنے نیک عامال کا جائزہ لیں گے اور اور فکر کریں گے کہ گزرا ہوا کل میں نے کیا پایا اور کیا کھویا تو جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اور کریم اس میں ہمارا درود پاک والا جو سوال ہے نا اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ آیا کہ کل میں نے تین سو تیرہ مرتوہ درود پاک پڑھے یا نہ پڑھے تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ روزانہ اپنے نیک عامال کا جائزہ لیں گے اور پھر یہ کہ اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک کروہ مرتوہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے جو بہت جلد اب دیکھیں گا امیرے سنت کو بلادت پر جو تحفے ملے جو نیکی عملی تحفے ملے امیرے سنت نے جو ہے وہ کہ جو روزانہ جائزہ لے نیک عامال عمل کرے اور بارہ ماہ تک اپنا رسالہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کرائے امیرے سنت فرمنا ہے کہ میں اس کو یہ ثواب ایسال کرتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی اس ثواب کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیش مردوں کئی ایسے اسلائی بھائی بھی ہوں گے کہ جو یہاں ترغیب پر جو وہ روزانہ بارہ سو مردوں درود پاک پڑھتے ہوں گے ایسے بھی ہوں گے آپ میں سے ماشاءاللہ اب چونکہ یہاں تو بارہ سو مردوں درود پاک پڑھنا آسان ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا اور ماحول جیسے تبدیل ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو مسجد میں رکے ہوئے ہیں کوئی درود پاک پڑھنا بھی آسان ہے اور کوئی پنچائت بھی نہیں ہے کوئی ایسے مسائل بھی نہیں ہے یہاں مگر جیسے ماحول تبدیل ہوتا ہے مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر چونکہ ماحول یہ وہ چینج ہوتا ہے تو یوں پھر بندہ فقی نیک عامل جو مسجد میں کر رہا ہوتا ہے احتکاف میں کر رہا ہوتا ہے یا یہ کہ مدنی قافلوں میں کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان نیک عامل سے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو کاش کہ سارا سال ہی جو رمضان کا جو توفہ ہے بارہ سو درود شریف والا یہ ہمارے ساتھ رہے اگر یہ نہیں ہوسا تھا تو مثلا تین سو تیرہ بردو درود پاکہ میں لازمی ہی پڑھنے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے دو پرسنٹ تھے ٹو پرسنٹ تھے ایک شخص بہت عبادت گزار تھا نیک تھا پرہیزگار تھا صالح تھا جبکہ دوسرا شخص اس کے بالکل اولٹ اپوزٹ بالکل ہی گناہ گار تھا لوگ عبادت گزار کو عابدو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہتے تھے اور جو گناہ گار تھا اسے خلیعو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیاء شخص یہ اسے کہہ کر پکارا جاتا تھا ایک مرتبہ خلیعو بنی اسرائیل یعنی یہ آوارہ اور بے حیاء شخص یہ بنی اسرائیل کا جو گناہ گار شخص تھا جسے لوگ اس طرح آوارہ کہہ کر پکارتے تھے یہ شخص اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایا کر رکھائے یہ منظر دیکھ کر اس گناہ گار نے سوچا کیونکہ بنی اسرائیل نے بدنام بھی تھا خلیق کہہ کر پکارا جاتا تھا اس نے دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایا کر رکھائے یہ منظر دیکھ کر اس گناہ گار نے سوچا کہ میں تو انتہائی گناہ گار ہوں اور یہ اتنے بڑے عبادت گزار اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا خبر اسی کی برکت سے اللہ کریم مجھ پر رحم فرمائے یہ سوچ کر وہ گناہ گار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا ادھر وہ عبادت گزار جو شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا منفی سوچا اس نے اور دل ہی دل میں کہا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پڑھ لے درجے کا گناہ گار یہ میرے پاس آ کر کیسے بیٹھ گیا یہ سوچ کر اس نے بڑی حقارت کے ساتھ اس گناہ گار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اس پر اللہ کریم نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں کہ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن زن یعنی اچھی اور مصبت سوچ کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے اعمال سایا کر دیئے یعنی دونوں کے اعمال جو نا ڈیلیٹ ہو گئے گناہ گار کا بھی سارا اکاون ڈیلیٹ ہو گیا جو اس نے گناہ کیے تھے بخش دیا گیا وہ وہ جو نیکوکار شخص تھا جو بڑا عابد تھا یعنی لوگ جسے عبادت گزار کہتے تھے اس کے سارے جو نیک آماتے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اس کا پورا اکاون ڈیلیٹ ہو گیا اب وہ زیرو ہو گیا یہ بھی زیرو یہ گناہ میں زیرو ہو گیا یہ نیکیوں میں زیرو ہو گیا ہو گئے دونوں برابر اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بادل جو کہ عبادت گزار کے سر پر سایا کیے ہوئے تھا اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر گناہ گار کے سر پر آ گیا الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں گرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی نہیں چاہیے تخت شاہی فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عاشقان رسول ہم نے رحمت اور عبرت بھرا واقعہ سنا اور اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے گھٹیاں نہیں سمجھنا چاہیے اپنے سے چھوٹا اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ایک تو چھوٹا سار ہے کہ ہمارے سے بچہ ہوتا ہے تو یہاں چھوٹے سمجھنا چاہیے نا وہ حقیر سمجھنا ہے اور یاد رہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہی تکبر ہے اور جو تکبر ہے یہ انتہائی نقصان دے بیماری ہے اور یہ وہ باطنی بیماری ہے کہ جس کے لئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پندے کی برائی کے لئے یہی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر یعنی ہٹیا سمجھے کم تر سمجھے اللہ قریب ہمیں اقل مندی نصیب فرمائے تکبر کی آفت بلکہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اللہ قریب ہمیں محفوظ فرمائے کہ واقعی تکبر جو نا یہ بندے کو مروا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ جن کو کچھ مرتبہ ملا جن کو کچھ منصب ملا عہدہ ملا اور انہوں نے جب تکبر کیا تو وہی لوگ کے جو کل ان کو سر سر کہہ کر پکارتے تھے جناب کہہ کر پکارتے تھے آپ آپ کہہ کر تھکتے نہیں تھے کی تاریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے جب انہوں نے تکبر کیا تو وہی لوگ ہلاک ہو گئے ان کا نام و نشام مٹ گیا یعنی زندگی ہی میں کوئی انہیں پوچھتا نہیں تھا کہ بعض اوقاتوں تکبر کے سزا دنیا ہی میں بندے کو مل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نا ہمارے ابھی کہ کبھی بڑا بول مت بولنا کہ بندہ جب بڑا بول بولتا ہے نا وہ پھر ہستا ہے یا پشتاتا ہے آزمائش میں پڑ جاتا ہے لہٰذا کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے بڑا بول بندہ کب بولے گا کہ جب اس کے دل میں کچھ ہوگا اپنے اگر کو کچھ سمجھ رہا ہوگا سامنے والے کو چھوٹا سمجھ رہا ہوگا یعنی وہی تکبر جب تکبر ہوگا تو آٹومیٹیکلی کیونکہ زبان جو نا وہ دل کی ترجمان ہے کہ زبان سے وہی نکلتا ہے جو بندے کے دل میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اگر کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے کبھی کوئی امرجنسی ہو جائے کبھی اچانک ہم گرنے لگتے ہیں ہمارے موں سے کیا فوری نکلتا ہے الحمدللہ کیا نکلتا ہے اللہ یا اللہ مجھے بچا لے لا الہ الا اللہ تو چونکہ الحمدللہ ہمارے دل میں اللہ رسول پر ایمان ہے ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے ویسے ایمان کا دوئی ہے نا اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب تو ہم نے دل سے اس کی تصدیق کیوئی ہے تو یوں امرجنسی میں ہماری زبان سے اللہ رسول کے نام ہی نکلتے ہیں تو جو زبان جو ہے نا یہ دل کی ترجمان ہے کہ زبان سے وہی نکلے گا جو اندر ہے جو اندر بھراو ہے نا وہی نکلتا ہے تو لہٰذا اگر کسی کے دل میں معاذ اللہ تکبر ہے کیونکہ تکبر ہے کیونکہ باطنی بیماری ہے یہ دل کا مارس ہے تکبر اگر کسی کے دل میں تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو زبان سے بھی وہی نکلے گا بعض کو زبان سے نکلتا ہے اور بعض اوقات ہاتھوں کے ذریعے پاؤں کے ذریعے جسم کے ذریعے نکلتا ہے یعنی بندہ جو نا وہ جب سمجھنا وہاں اپنے آپ کو بڑا وہ اس طرح چلے گا کہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو کوئی سمجھ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے بڑے مرتبے والا سمجھ رہے کہ آج جب جنہیں اج کی چال میں یہ فرق ہے تو لہٰذا یہ دل کی بیماری ہے تو اللہ کریم ہمیں اس باطنی بیماری سے اس باطنی آفز سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں اس سے بچائے تکبر نہیں یہ اور بھی دل کی بیماری ہیں تو اس کے لئے المدنیت العلمیہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے باطنی بیماریوں کی معلومات تو اس میں جو ہے وہ باطنی بیماریوں کی معلومات بھی ہیں اور پھر اس کا علاج بھی ہے تو یہ کتاب پڑھنے جیسی ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے وہ جو پورتگیش ہیں اور یہ جو ہمارے انڈونیش اسلامی بھائی ہیں یہ کسی سے سن لیں یہ کتاب یعنی کوئی اسلامی پڑھیں اور یہ سن لیں اللہ کریم ہمیں باطنی بیماریوں سے بچائیں اور اگر ہیں تو ہمیں اس سے نجات عطا فرمائیں اس واقعے سے دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ہمیشہ مصبت سوچ رکھنی چاہیے کہ اس واقعے میں ہمارے سامنے دو کردار ہیں ایک تو یہ کہ ان میں سے گناہگار ہے کہ جس کی زندگی گناہوں میں گزری یہاں تک کہ اس کے برے کردار اور گناہوں کی وجہ سے وہ شخص خلیعو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا اور دوسری طرف ایک عبادت گزارے کہ اسے عابدو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار جو وہ مشہور تھا یعنی وہ عابدو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا جاتا تھا تو یہ دو کردار ہیں ان دونوں نے صرف ایک کام کیا اور وہ کام ایسا تھا کہ جس نے ان دونوں کے ماضی کو مکمل طور پر ڈیلیڈ کر دیا اور وہ کام کیا تھا وہ ایک سوچ عبادت گزار نے منفی سوچ اختیار کی منفی سوچا اور ایک کلمہ پڑھنے والے کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات لیا اور اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا سارا عامال ڈیلیٹ ہو گیا اس کا پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور دوسری طرف وہ گناہگار شخص تھا کہ جس نے مصبت سوچا اچھا سوچا خود کو گناہگار یعنی خود کو اس نے چھوٹا سمجھا اور دوسرے کو عبادت گزار سمجھا چونکہ وہ تو تھا ہی مشہور عبادت گزار تو دوسرے کو اس نے اپنے آپ سے بلکل بڑا سمجھا اور اچھی سوچ اور اچھا ارادہ لے کر اچھی نیت لے کر اس نے ذن جمع کر وہ اس عبادت گزار کے پاس پہنچا کیا اس نے سوچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرماتے تو وہ اس نے ذن کرتے ہوئے وہ اس عبادت گزار کے پاس پہنچا اور اس کی اچھی سوچ کی برکت سے اس کے سارے گناہ بٹا دیئے گئے اور اس کے کالے سیاہ ماضی کو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیوٹی فل بنا دیا اچھا بنا دیا تو یہ کیا مصفص سوچ کی برکت ہے اچھی سوچ کی برکت ہے اب چونکہ الحمدللہ ہم نے یہاں نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سکھا ہوگا نیکی کی دعوت دینے کے ہم نے فضائل بھی یہاں سنے ہوں گے ہم نے یہاں گناہوں کے بارے میں بھی سکھا ہوگا کیونکہ گناہ کے بارے میں سکھنا بھی زروری ہے جب تک گناہ کا پتا نہیں ہوگا تو بندہ گناہ سے بچ نہیں پائے گا جب تک بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیز کھانا نقصان دے کہ یہ چیز زہریلی ہے کھانا اگر خراب ہو جائے تو اس کو کھانا نقصان ہے جب بندے کو پتا نہیں ہوگا تو زیادہ جب تک اسے بچ نہیں پائے گا تو گناہ کا سیکھنا بھی ضروری ہے تو ہم نے یہاں گناہ کے بارے میں ہمیں پتا چلا اچھا اب یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں پتا تو چلا ساتھ میں گناہ کی نحسد ہی پتا چلی اب ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ ہم اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لئے جائیں کسی کو سمجھانے کے لئے جائیں اگر اچھا کہ سامنے والا بے نمازی ہے سامنے والا شرابی ہے سامنے والا سود خور ہے جیسے ہی وہ گناہ میں مبتلا ہے ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہم جب بھی اس کے سامنے جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈڑنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کے سامنے تکبر کیا میں نے اس کو اپنے آپ سے کم تر سمجھا میں نے اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھا اپنے آپ کو نیکوکار سمجھا اور اس کو گناہگر سمجھتے ہوئے کوئی اگر تکبر دل میں آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں اس آفوت میں مبتلا ہو جاؤں کہ آج یہ شرابی تو کل میں شرابی نہ بن جاؤں آج یہ بے نمازی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کل نمازی بن جائے اور میں بے نمازی بن جاؤں آج یہ اگر داڑی منڈا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہ میں اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے کل میں داڑی مندہ بن جاؤں اور یہ داڑی والا بن جائے لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لئے جائیں تو دل میں یہ سوچ رکھیں کہ میں اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں میں جو نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہوں میں یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں کہ آج میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا اس نے اگر میری دعوت قبول کر لی اس نے اگر میری دعوت و لبیک کہا اور اس نے اگر نیک کام کرنے شروع کر دیئے اور پتا چلے کہ کل میں مر گیا اس نے جنہوں میری نیکی کی دعوت قبول کرتا ہے اس نے نمازہ شروع کر دی اس نے داڑی بڑھا لی اس نے شراب چھوڑ دی اس نے نیک کام کرنے شروع کر دیئے تو میں تو اگر چا کہ مر جاؤں گا مگر میرا ثواب کا میٹر چلتا رہے گا کہ اللہ تعالی مجھے قبر میں بھی اس کا ثواب دیتا رہے گا تو لہذا ہم جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیں گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں گناہوں سے بچنے کا کہیں تو ہمیں اپنے دل میں اچھی سوچ رکھنی ہے ہمیں ثواب کی امید رکھنی ہے تو انشاءاللہ کریم ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ کریم ہمیں مصبت سوچ اپنانے والا بنائیں مصبت سوچ رکھنے والا بنائیں پوری سوچ سے بچائیں اللہ کریم ہمیں تکبر سے بچائیں اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے محبت دیں اور گناہوں سے نفرت دیں آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خلیفہ اے امیر اہل سنت تُو صدار گے سلامت تُو صدار گے سلامت تجھ پر ہو رب کی رامت